السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید لطداد رتو اسلام بیشماد رتو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو کافی طرح آپ کے میسیجز اور آپ کی کالیں کہ جناب مری کے راستوں کی صورتی آل کے بارے میں بتائیں تو یہ آج کے تعداد ترین مناظر ہے مری کے ملکہ کوسار مری کے اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں موسم تو بہت اچھا ہے موسم شائنی ہے اور یہ وائس آب مری کے جناب ہمیں طالب بھائی نے ہمیں یہ پیچے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیلز بنا کر ہمیں بھیجی ہیں کہ اس وقت مری کے جاننے اور آنے والے راستوں کی سیچویشن کیا ہے آج کے شارٹ سی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیلز سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو مری کے راستوں کے اناؤٹ کے بارے میں بتائیں آپ سے یہ ترخواستہ کا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پرائی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنڈی کا بٹن دبا کر آل اٹروکیشن کا بٹن بیان کر لیں دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مری کے آنے والے تین میجر راستیں ہیں ایک ایکسپریس وی ہے ایک پرانا جیٹی روٹ ہے ایک مظفرہ بات سے آپ آتے ہیں سوری تین چار راستے چوتھا راستہ ہے کے پی کے سے اپٹ آباد والی بڑھیوں والی سائٹ سے انٹری کر لیے تو جناب اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ تمام جانب سے راستے بند ہیں پنڈی سے اگر آپ نکلیں گے تو آپ جیسے ہی نکلیں گے تو آپ کو فیضہ بات اور دگر کئی مقامات پر کنٹینر پڑے ملیں گے اور آپ نہیں جا سکیں گے اپٹ آباد بڑھیوں اور روڈ پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خندق بنا کر یہاں پر راستہ جنس ہے وہ بند کر دیئے گیا راستہ کلوز کر دیئے گیا اور ٹرک بھی کھڑے کر دیئے گیا جس پر موٹر سائیکل بہت مشکل گزر سکتا ہے وہ بھی اگر کوئی بہت ایکسپرٹ بندہ ہو نہیں تو یہاں اس خندق میں گرنے کے پورے پورے چانسز موجود ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں دیگر مقامات کی تو سب جگہ سے ٹرافک جنسی ہے وہ بلاک ہے اب مزفرہ باد میں میرا خود بیٹا گیا ہوا ہے وہ اپنے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ ٹور لے کے گئے ہوئے ہیں مزفرہ باد میں وہ سٹک ہیں ان سے جب بات ہوئی ہے تو انہیں کہا جی آج تو نہیں آسکتے ہیں ان کے جو کلائنٹ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں دوستیار جو درسی یونیورسٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں ان کے آج فلائٹ بھی تھی تو وہ فلائٹ کینسل کی گئی ہے اب کل وہ بایا اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے پہنچیں گے کے پی کے اندر پشاور میں اور پشاور ائرپورٹ سے وہ فلائٹ کریں گے اور پشاور سے پھر واپسی پر یہ کہ آپ انڈی پہنچ سکیں گے یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن ابھی تک سیچویشن ایسی ہے کہ جو لوگ کے در پھسے میں وہ کے پی کے کا راستہ بھی استعمال کرے ہیں لیکن کے پی کے سے بھی جب تک موٹر وے یا جیٹی ریوٹ نہیں کھلے گی آپ پنڈی اسلامباد یا لاہور یا آگے پیچھے ان علاقوں میں موو نہیں کر سکتے تو یہ تعدادین جو سیچویشن ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے موسم تو بڑا دوبردست ہے لوگ پنڈی اسلامباد کے سپیشلی لوگ جن کے سکول کالج بھی بند ہیں اور دفتر بھی سارے تقریباً آل موسٹ بند ہیں اسلامباد تقریباً بند ہیں پنڈی کے کچھ سے کھلے میں لیکن اسلامباد کو بند کیا گیا ہے تو یہاں پر دفاتر کے لوگ جن کو چھٹیاں ہیں اور اسی طرح سکولوں تو وہ بیتاب ہیں کہ کہیں نہیں کہیں گھروں سے نکلیں اور جائیں لیکن گھروں سے نکلیں گے تو آپ کو یہ اس قسم کی پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میریں اور انتظار کریں کہ یہ جب معاملات سارے سٹل ہوں اور راستے کھلیں تو اس کے بعد پھر اپنے سفر کا جو ارادہ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس پر آپ موگ کریں آگے آنے والے دنوں میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کب تک مسائل ٹھیک ہوں گے تو ہم ڈیٹ تو نہیں دی جا سکتی ہم یہ کچھ سیاسی تجزیہ نگاری ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ معاملات کب تک بیٹر ہوں گے لیکن ایک چیز کے لیے جو مظہرین ہیں وہ پوچھ بھی جاتے ہیں اتجاج کرنے والے لوگ اسلامباد میں پوچھ جاتے ہیں تو پھر ٹپکلی کچھ علاقے بند ہوں گے اور باقی علاقوں کو کھول دیا جائے گا امید تو یہ کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے لیکن جب تک ایک انیشیل جو لوگ آ رہے ہیں وہ اسلامباد نہیں پوچھتے ہیں جیسے ان کا موٹیو ہے وہ تو بعد میں پتہ لگے گا کہ انہوں نے یہاں بیٹھنا ہے آگے جانا ہے یا کیا کرنا ہے لیکن جب تو وہ چیزیں کلیر نہیں ہو جاتی ہیں تب تک تو یہی علاقات ہیں کہ ابھی تک تو فیلال جو کی جو سٹیٹس کو رہے گا اور تمام جو راستے ہیں آنے اور جانے والے وہ لاک رہیں گے بہتر تو یہ کہ اپنے گھروں میں رہیں اور یوٹیوب کھلیں اور ویڈیوز کو انجائے کریں خوبصورتری نظاروں کو آگے ٹھنڈے کریں اور سب سے اچھا تو یہاں ہے کہ ہمارا چینل اوپن کریں پٹھواری بٹک ٹی وی کا اس میں نران کی ویڈیو بھی ہیں سوات کی ویڈیو بھی ہیں مالم جبہ کی ویڈیو ہیں کشمیر کی ویڈیو ہیں کموراڑ کی ویڈیو ہیں تو ہر جگہ کی ہم آپ کو اس پلیسز کی آپ کو نیوز بھی دے رہے ہیں ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں انجائے کریں ان پر کمیٹ کریں اور ہماری جو کاوش ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور ہم اس کو کیسے بیتر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے مشہوں سے بھی ہمیں نوازیں تو آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بعد پاکستان پہندہ بعد جیتے رہے خوشنے آباد ریپنی دوم یاد رکھے گا اللہ حافظ